بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت سی برکتیں عطا فرمائے آج کی ویڈیو کا ٹاپک خواب میں کپڑے سینے کے حوالے سے ہے کپڑا سینہ یا کسلہ و دیکھنا یا کمی سینہ یا شلوار سینہ اس کی کیا تابیرات ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا حضرت ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ اگر خام میں دیکھتا ہے کہ اپنا کپڑا سیتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا کام مراد کو پہنچے گا اور اگر اور اس کا مال جو ہے وہ درست ہوگا اور اگر یہ دیکھتا ہے کہ اپنے گھر والوں کا کپڑا سیاہ ہے تو پھر بھی یہی تبیل ہے کہ اس کے کام کو اللہ تعالیٰ کامیابی کے ساتھ ہم کے نار فرمائے گا اور اگر دیکھے کہ بینا بیگانی عورت کا کپڑا سیتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو غم اور نقصان پہنچے گا اس لئے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی حضور آفیت کا سوال اور دعا کرتا رہے اور اگر دیکھے کہ ایک سی مرد کا کپڑا سی رہا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خیر اور نیکی دیکھے گا اور اگر دیکھے کہ سوئی ہاتھ میں ہے اور تمام کپڑا سی لیا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو کام اس کے آگے ہیں وہ تمام کرے گا یعنی وہ پورا کرے گا اور اگر دیکھے کہ گھر میں بہت سے کپڑے سی ہوئے ہیں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ اس کو فراخ یا رزق عطا فرمائے گا اور پورا مال براست سے پائے گا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دیکھے کہ اپنے لیے پیراہن سی آئے اور تمام کیا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے آیال سے موافقت ہوگی اور اگر دیکھے کہ شلوار سی ہے اور اس کا نیفہ پورا نہیں کیا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورت سے نکاح کرے گا لیکن بالاخر وہ اس سے جدا ہو جائے گا یعنی ان دونوں کی درمیان انطلاق ہو جائے گی اور اگر دیکھے کہ اپنے گھر والوں کا کپڑا سیتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے گھر والوں کی گفتگو میں آجز ہوگا اور اگر دیکھے کہ دھوئے ہوئے کپڑے کے واسطے دھاگا بٹ رہا تھا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے گا اور اگر دیکھے کہ اپنے گھر والوں کے لیے ریشم یا ریشم کا کپڑا سی رہا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو غم پہنچے گا اور گناہ کی تحمت میں اس کو تکلیف پہنچنے کی طرف اشارہ ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند نہیں ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکس سیوڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ